مانحانی کے تین تین ماملوں میں ڈلی کے سی ایم اروین کیجریوال کو آج رہات ملی ہے کیونکہ تینوں ماملوں میں پیشی سے چھوٹ ملی ہے اب سی ایم کو سات ستمبر کو راؤزوینیو کوٹ میں پیش ہونا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور ماملہ ہے جس میں کی امانت اللہ خان ڈلی پانڈے اور سرندر کمار کو دوبارہ سے سمنجاری کیا گیا ہے اور انہیں بھی سات ستمبر کو کوٹ میں پیش ہونا ہوگا کل ملا کر تین ماملے ہیں اور تینوں ماملے میں اگر پہلا ماملہ بتایا جائے تو راجش کمار جو کی بی جے پی نیتا ہے اور پوروانچن لیگل سے کے ہیڈ ہے انہوں نے جو سی ایم کے ٹویٹ کو لے کر مانحانی کا کیس دائر کیا تھا اور یہ کہا تھا اس ٹویٹ میں سی ایم نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ بی جے پی کے جو نیتا ہے وہ ریپیسٹ ہے اس طریقے کا ٹویٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ کور سنگھ تور جو دلی نگر پالی کا پریشت کے اپادیاکش ہے انہوں پر بھی ایم ایم خان کی ہتیا کا آروپ لگایا گیا تھا جس پر کی ویدھائک سریندر کمار امانت اللہ خان اور دلی پانڈے کو یہاں پر آروپی برنایا گیا تھا اور مکھے آروپی دلی کے مکھے منتری عروید کے جیوال کو مانا گیا تھا اس ماملے میں اور اس کے علاوہ ایک اور ماملہ ہے جس میں کی یوٹیوب پر ایک ویڈیو کو ریٹویٹ کرنے سے جڑا ہے جس میں کی شکایت کرتا ہے وکاس پانڈے کی مانہانی یاچکا پر کورٹ نے یادیش دیا تھے کہ دھو راٹی نے ایک ویڈیو بنا کر یہاں پر وکاس پانڈے پر مہاویر پرسات سے کچھ روپے لینے کا یہاں پر آروپ تھا تو اس کو بھی سی ایم نے ریٹویٹ کیا تھا تو ایسے تین مانہانی کے ماملے تھے جس پر کی آج سی ایم کو پیش ہونا تھا لیکن پیشی سے چھوٹ مل گئی ہے اب ساتھ ستمبر کو اس ماملے میں دھلی کے سی ایم کو کوٹ میں پیش ہونا ہوگا میں سچترا مکھر جی ٹوٹل نیوز کے لیے دھلی سے ویڈیو جنرلیس سندیپ